بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر میں احسان اکمال ہوں کیونکہ ہم ڈاکومنٹری جو ہے وہ ککہ برال بلڈ لائن جو پاکستان کے دیسی گھوڑوں کی مشہور و معروف نسل ہے اس پر بنا رہے ہیں اور تین ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں جس میں میں نے سب سے پہلے ککے برالوں والے گھوڑے کے بارے میں بڑے ککے کے بارے میں آپ سے معلومات شیئر کی پھر اس کے جو آگے ڈائریکٹ بچے ہیں ان پر بات ہوئی اور پھر ان بچوں کے آگے جو نسلیں ہیں ان پر بات ہوئی تو پچھلی ویڈیو میں میں نے وکیل والے چمبے گھوڑے کے بارے میں معلومات کی اور اس کے جو بچے تھے ان پر بات کی لیکن ایک بچہ جو ہے وہ باقی تھا جس کا نام فخر مصریال ہے فخر مصریال کو بچایا اس لیے گیا تھا کہ آپ لوگ اس کو ان ڈیٹیل اور بڑے اتمنان کے ساتھ سن سکے تو ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ گھوڑوں کے شکینوں کے ساتھ اور اگر ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنے سے یا اس کو پورا دیکھنے سے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب فخر مصریال جو گھوڑا ہے یہ وکیل والے چمبے گھوڑے کا بچہ ہے اور فخر مصریال یہ ایک سمال سائز کا چھوٹے قدر کا مالک تھا لیکن اس گھوڑے کی خوبی یہ ہے کہ اس نے نیزہ بازی کے میدانوں میں ریکارڈ قائم کیا اور بہت اچھا بھاگا بہت اچھا دھوڑا اور اس کا سٹیمنا بہت اچھا تھا اور اگر اس کے فیچرز پر جائیں تو بہت زیادہ فیچرز جو ہے اس کے عربی گھوڑوں کے ساتھ ملتے تھے مطلب کہ ڈیش ماؤٹ نتھنے کھلے ہونا اور اس کا سٹیمنا اگر دیکھا جائے بہت خوبصورت انداز اور اس کی پرفارمنس تو پھر کیا ہوا کہ یہ گھوڑا جو ہے فخر مصریال یہ مشہور ہوا اس کو بریڈ کروایا گیا بہت سے بچے اس کے پیدا کروائے گئے بچھیریاں پیدا ہوئیں بچھیرے پیدا ہوئے اور میرے خیال سے جو میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا یہ بہت کم ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس اس کے بچے موجود ہیں جن جن لوگ کے گھوڑوں کے نام اس ویڈیو میں نہ آسکے وہ کومنٹ میں جا کر اپنے گھوڑوں ویڈیو کے نام ضرور لکھیں تاکہ جو تاریخ ہے اس میں آپ کے گھوڑوں کا نام بھی شامل ہو جائے تو چلتے ہیں فخر مصریال کی طرف اور فخر مصریال کے بچوں کی طرف جو فخر مصریال گھوڑا ہے اس نے بہت سے بچے پیدا کی ہیں جن میں خیبر ہے اور پوراں شہزادہ ہے اس کے بعد شاہ جہان ہے اس کے بعد ہی ساوے رنگ کا بچہ ہے جو کہ فل بردر ہے اس میں مصریالی بابو کا اور مصریالی بابو ہے گھڑک ہے چن وریام ہے سرخاب ہے فٹ بول ہے دلہ ہے نوبل بوائے ہے اور مصریال خالد والا چمبہ گھوڑا ہے تو فخر مصریال کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے آپ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں یہ وکیل والے چمبہ گھوڑے سے پیدا ہوا اور گرینڈ سن آف بگ ککہ ہے اب جو فخر مصریال سے مشہور و معروف بچہ آگیا ہے وہ میاں خالد والا چمبہ گھوڑا ہے میاں خالد والا چمبہ گھوڑا جو ہے یہ فیصلہ وہاں سے تعلق رکھتا ہے اور میاں خالد صاحب اس کے مالک ہیں اس گھوڑے نے ایک سو سے زیادہ بچے پیدا کیے اور اس کو بہت زیادہ بریڈ بھی کروایا گیا ہے اس کے جو پرومیننٹ اور مشہور و معروف بچے ہیں ان کا میں تعرف آپ کو کرواتا ہوں سب سے پہلے میاں خالد والا چمبہ گھوڑا آپ کی سکرین پہ ہے جس کو فخر مصریال سے پیدا کروایا گیا اور پھر اس میاں خالد والے چمبہ گھوڑے نے جو بچے پیدا کیے ہیں اس میں سب سے پہلا گھوڑا کلندر ہے اور جو ملکیت ہے اس کلندر گھوڑے کی وہ ٹپو چودری کے پاس ہے پھر لادلہ آ جاتا ہے اور لادلہ میں نے ابھی بتایا بھی ہے آپ کو کہ وہ علی وڑیچ لہرہ صاحب کے پاس تھا لیکن اب جو ہے وہ فروخت ہو کے تو لائن عربین والوں کے پاس سلا گیا اس حسین گھوڑے کا نام ورد ہے اور یہ گھوڑا بھی خالد والے چمبہ گھوڑے کا بچہ ہے اور یہ ملکیت جو ہے یہ ادنان خان پتھان اکارا سے ان کی ملکیت میں ہے اس گھوڑے کے زیادہ تر بچے ادنان خان کے پاس خان سٹڈ فارم پر یا پھر النور سٹڈ فارم ننکانہ صاحب پر موجود ہیں اس طرح کے حسین اور قدعور گھوڑے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں اگلا گھوڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس گھوڑے کا نام دیدعور ہے اور یہ چودری تجمر شیر گجر گجراسن کا تعلق ہے یہ بھی خالد والے چمبہ گھوڑے کا بچہ ہے اگلا گھوڑا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عروج سلطان ہے اور یہ اجاز احمد بھولا جو ہیں یہ ان کی ملکیت میں ہے حروج سلطان کے بعد آ جاتا ہے جی آپ کے پاس فخر گل فخر گل جو گھوڑا ہے یہ میاں خالد والے چمبہ گھوڑے سے پیدا ہوا پھر یافور آ جاتا ہے سید جوید اکبر شاہ اس کے مالک ہیں پھر ایک چمبہ گھوڑا آ جاتا ہے جو کہ امیر تیمور بھرال جو ہیں ان کی ملکیت میں ہے فوٹبال کے اگر بات کی جائے جو کہ فخر مصریال سے پیدا ہوا یہ محمد نماز نانگا آف جنگ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے پیدا کیا اور یہ ان کی ملکیت میں ہے اور اس کو بریڈنگ کے لیے ایکسٹینسیولی اس کو یوز کیا جائے رہا ہے اور اس نے بہت سے بچے پیدا کیے جن میں ریز روز ہے جو کہ چودی انار وڑیچ کی ملکیت میں ہے آگے جی دھولہ گھوڑا ہے جی یہ بھی فخر مصریال سے پیدا ہوا اور اس کے جو مالک ہیں وہ چودی ولایت ہے چیرمن آف موجیوں والا اسے جو دھولے سے جو پیدا ہوا ایک یہ نکرے رنگ کا بچہ پیدا ہوا اور یہ ولایت چیرمن جو ہے موجیوں والا سے یہ ان کے پاس ہے اس کے بعد یہ ایک شیپ دز نکرہ ہے اور یہ گرینڈ سن و فخر مصریال ہے ایک ینگ کولڈ جو ہے یہ راجہ آتف کے پاس ہے اور اس کے بعد یہ شاہتاج آ جاتا ہے یہ سائیڈ بائی دھولہ ہے اور کرنٹلی جو ہے اس کو بریڈر کے طور پر استعمال کے جا رہا ہے جنگ ایریا میں پھر آگے جی نوبل بوائی آ جاتا ہے یہ بھی فخر مصریال کا بچہ ہے اور گرینڈ سن و وکیل والا ہے اس گھوڑے کو بھی بہت زیادہ اس کو بریڈنگ کے لئے استعمال کیا گیا اور اس نے بہت ہی نامور اور اچھے گھوڑے پیدا کیے جنگ اور سرگودہ ایریا میں اس کے بچے موجود ہیں نوبل بوائی سے بچے پیدا ہوئے اس میں جرنیل ہے جو کے چان کھوکر جو ہیں وہ ان کے پاس ہے اس گھوڑا پھر سرخاب آ جاتا ہے یہ بھی نوبل بوائی سے پیدا ہوا یہ رزوان تارر اس کے مالک ہیں مہراجہ آ جاتا ہے یہ نوبل بوائی سے پیدا ہوا شاہ سلطان اس کے مالک ہیں المرتجز ہے جی جو موجیاں والے منڈی بہت جن سے ان سے یہ تلق رکھتا ہے ان کی ملکیت میں ہے شان علمدار ہے اور یہ سید محمد علی رضا جو ہیں ان کی ملکیت میں یہ گھوڑا ہے ان گھوڑوں کے علاوہ ان وچھے روں اور گھوڑوں کے علاوہ پخرے مصریال گھوڑے کے اور بھی بہت سے نسل جو ہے وہ بہت سے گھوڑیاں بچیریاں گھوڑے بچیرے جو ہیں وہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے باس موجود ہیں اور ان کا تعلق کیونکہ برال بلڈ لائن سے ہے تکہ برالوں والی بلڈ لائن سے ہے اور یہ واحد بلڈ لائن ہے جو کہ بڑی اہمیت بھی رکھتی ہے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو بریڈ بھی کروایا گیا ہے بہت سے گھوڑے ضائع بھی ہوئے بہت سے گھوڑے ابھی بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں اور وہ اس کو بریڈنگ کے لیے مہیا نہیں کر رہے مزارش یہ ہے کہ اگر آپ ککہ برالوں والی بلڈ لائن جو ہے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے گھوڑوں کو اچھی گھوڑیوں کے لیے ضرور پروائیڈ کریں اور ان کے بچے ضرور لیں تاکہ میدانوں میں اچھے گھوڑے جو ہیں وہ سامنے آ سکیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو فقر مصریال اور اس کے آگے نسل اس کے بارے میں اگاہ کیا ہے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک ہو جائے ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا خدا حافظ